السلام علیکم میں ہوں نمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک حفیظ دہشتگردی کے حالیہ لہر کو لے کر پاکستان میں کیا الیکشنز ملتوی کیے جانے کا امکان ہے اور کیا الیکشنز کو ملتوی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی پلینز بنائے جا رہے ہیں جہاں ایک طرف عمران خان اپنے وقت پر الیکشنز چاہتے ہیں وہاں دوسری طرف کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ الیکشنز کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے کچھ مدت کے بعد کرایا جائے کچھ اندر کی خبریں میرے پاس ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ موجودہ حالیہ جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے الیکشنز کے پروسس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور پھر اس میں ہمارے اداروں کا کیا رول ہوگا سیاسی صورتحال جہاں ایک طرف بہنگم ہمیں نظر آتی ہیں مارشی صورتحال جہاں پر ڈی سٹیبلائز ہوتی ہوئی ہمیں دکائی دے رہی ہیں کیا یہ درست ہوگا کہ پاکستان میں جو آئین کے مطابق جب الیکشنز آپ نے کرنے ہیں تو آئین شکنی کر کے کیونکہ میری لیے بحیثیت پاکستان شہری کے یہ آئین شکنی تصور ہوگی جو اس وقت یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے مختلف اور متضاد خبریں اس وقت چل رہی ہیں خاص طور پر الیکشنز کو لے کر کہ امرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے امرجنسی لگ سکتی ہے امرجنسی کی وجہات کیا ہے اور امرجنسی کن بنیادوں پر لگائی جا سکتی ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا اس پر ریسپانس کیا ہوگا اور عمران خان زمان پارک کو چھوڑ کر اب بنی گالا واپس آ رہے ہیں اسلام آباد سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرنے والے ہیں اسلام آباد سے کیسے اپنے سرگرمیاں جاری رکھیں گے الیکشنز کی ڈیٹ وہ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے آج کا مدہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کے سامنے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ الیکشنز پاکستان میں نظر آپ کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کچھ انسائٹ سورسز نے جو ہمیں خبریں دی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں اور اس کے جو پہلی کڑی ہیں وہ کل کے واقعے سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ صرف میں گفتگو نہیں کر رہا بلکہ کل اس پر باقاعدہ طور پر پروگرامز ہو چکے ہیں بڑے سینئر صحافیوں نے اس پر پروگرامز کیے اور ان پروگرامز میں اس مدہ کو زیر بحث لائے گیا جب بھی میڈیا پر آپ کسی ایک انکنونشل قسم کی گفتگو سنتے ہیں مثال کے طور پر اب کل کا جو واقعہ ہے سانیہ پشاور جو پولیس لائن میں واقعہ پیش آیا تو اس کے فوراں بعد ہی کچھ صحافی جو ہیں انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کیے کہ دہشتگردی کی وجہ سے کیا الیکشنز تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں جس کے حوالے سے میں نے نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے مکمل طور پر بنایا جا رہا ہے اب مزید کچھ اس پر میں نے ریسرچ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ون بائی ون کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اسے قبل ذرا آپ کو سمجھنا ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان کی کردار پر میں نے کچھ دن قبل آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو کے ذریعے جس میں یہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں اب عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کچھ سفیر جو ہے انہوں نے یہ پیغام پاکستان کو پنچھایا کہ دنیا کے جو بڑے طاقتور ترین ممالک ہیں ان کے لئے عمران خان قابل قبول نہیں ہے تو عمران خان کا راستہ روکنے کی برپور کوشش کی جائے گی یہ بات تو تیہ ہے ہر پاکستانی جانتا ہے ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کیا کوشش اس وقت نہیں کی جا رہی بلکہ کی جا رہی ہیں اور حد سے زیادہ کی جا رہی ہیں اور اس کی وجوہات ہیں وجوہات آپ کے سامنے یہ کہ مزائمت وہ کر رہے ہیں اور مزائمت میں وہ جھک نہیں رہے وہ نواز شریف کی طرح باہر نہیں جا رہے وہ بہانہ نہیں بنا رہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے یا تو پھر ایک جو انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے مارنے کے لیے پلانز بنائے گئے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے ایک کڑی ہو سکتی ہے برحال جتنے بھی انڈیپینڈنٹ پولز ہیں جو انڈیپینڈنٹ سروے اب تک ہو چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایک طرف تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں دوسری طرف عمران خان ہیں ون ویس آل کا جو کنسپٹ ہے وہ پاکستان میں ابھی تک چل رہا ہے عمران خان کی اپنی پاپولارٹی ہے عمران خان کی اپنی پذیرائی ہیں عوام ان کو چاہتے ہیں عوام ان کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں لیکن عوام کے ساتھ ٹکرانے والے چند لوگ جو ہیں وہ عوام کی اس بیانیے کو مانتے نہیں ہیں عوام کی اس جذبات کو تسلیم نہیں کرتے عوام کی اس حق کو تسلیم نہیں کرتے وزورے بازو روکنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے اس میں ٹیکٹکس یوز کیا جا رہے ہیں میڈیا کا ٹول بھی استعمال کیا جا رہا ہے صحافیوں کو بھی استعمال کیا جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مدہ بنایا جائے کہ پاکستان کے حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اس کے بنیاد پر وہ اب الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کیا الیکشنز ڈیسٹیبلائز ہو سکتے ہیں اور ڈیسٹیبلائز کس طریقے سے ہوں گے وہ ایک جو ٹیوریزم کی ایک نئی لہر ہے جو اس وقت ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اس وقت پورے پاکستان اس کو محسوس کر رہا ہے اس کی تپش کو محسوس کر رہا ہے پورا پاکستان اس سے آگا ہے لیکن جہاں ایک طرف دہشتگردی ہے وہاں دوسری طرف یہ بیانیاں بھی زور اور شور سے دیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز کی تاخیر ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے مبینہ طور پر میجر آدل کو میں گوڈ کر رہا ہوں جو کہ ریڈائیڈ ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ انٹرنل کے لوگ ہیں اپنے اداروں کے ہی جو کہ وہ یہ اس پلین پر عمل درامت کر رہے ہیں اور وہ یہی لوگ ہیں جن کا ذکر عبران خان بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں اور انہیں کھن کر نام تو لیے نام تو میں خیر آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اگر آپ نے نام سننے تو ان کے ولاگز میں آپ سن سکتے ہیں اور وہ آپ بخور بھی اسے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں تو ان کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ ٹول یوز کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ملک میں افراد تفریق کی قیفیت بنائی جا رہی ہیں اور آلری بن چکی ہیں چونکہ آپ کے ایک اتنے حساس ترین جگہ پر جواب جواب کا حملہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے حساس ترین ادارے سے تعلق رکھنے والے لکمہ اجل بن جاتے ہیں تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں بارال یہ سوال تو اب لوگ بھی پوچھ رہے ہیں لیکن سب سے اچھی بات اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اب بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے حالات جو بھی ہو لیکن الیکشنز ہونے چاہیے اپنے وقت پر ہونے چاہیے اپنے مدت پوری ہونے پر ہونے چاہیے یہ بھی اس کا مقابلہ بھی کرتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو کسی قسم کے لیے آگے نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ پاکستان مسلم لی قانون سے تعلق رکھنے والے تمام جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے ان کے زبان پر بھی یہی ہے کہ چھ مہینے کے لیے اگر ہو سکتا ہے اس وقت کی حالات کے مطابق تو ہم الیکشنز دلے کریں گے اور باقاعدہ پھل کر انہوں نے کہا ہے تو یہ سب جو کھیل ہے اسی لیے بنایا جا رہے کیونکہ اب اگر الیکشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ ترٹی تری سیڈز پر بھی نظر آ جائے گا کہ جس طریقے سے یہ الیکشنز ہوں گے اس میں بھی بیانی کا پتہ چل جائے گا ان کو اپنی شکست جب نظر آ رہی ہیں تو میدان میں اترنے کی بجائے میدان میں ہی فیلال نہیں اترتے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم نے اس بیانی کو شکست دینی ہے پہلے ہم نے ان کو ڈیمیج کرنا ہے یا ان کو راستے سے ساف کرنا ہے ان کو نا اہل کرنا ہے ایون اگر نا اہل بھی کر دیا جائے امران خان کو تو پھر بھی ان کا بیانیا جو ہے وہ بکے گا مزید تپش کے ساتھ بکے گا مزید مزائمت کے ساتھ بکے گا لیکن اگر آپ یوں ہی ڈیلیٹ ٹیک ٹیکس یوز کریں گے تو عوام تو جانتی ہیں اب وہ پرانا دور تو ہے نہیں کہ آپ اس کو یوں آگے لے کر چلے جائے اور آپ سب پر ان کے آنکھوں پر بردہ ڈال دے کہ نہیں جناب ہم تو الیکشنز کروائیں گے اور اس وقت جمل کی حالات ہے اس میں امرجنسی لگانا ضروری ہے فائننشل بغیرہ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک لیکن بہرحال تین مہینے کا وقت جو ہے خاص طور پر جو کانسٹیوشن آپ پاکستان نے دیا ہے ان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ نہ صرف آئین شکنی تصور ہوگی بلکہ یہ واضح طور پر ہو جائے گا کہ ہاں اس وقت بھی پاکستان میں معاملات نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ ٹلٹ ہے اور ون سائٹ پر زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں دیجئے پاک افیر سے نمان خان کو اجازت اللہ نے احبان